بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا رشیہ اور یوکرین کی جنگ بڑی ڈرامائی انداز سے ایک ایسے موڑ پہ آئی ہے جہاں یوں لگتا ہے کہ رشیہ اپنی تمام عزت کا واہ بیٹھا ہے چند دن پہلے کی بات ہے کہ رشیہ نے یہاں جو علاقے اس کے قبضے میں تھے خیرسان کا علاقہ اور اس کے علاوہ جو سویسٹر پول اور جو نائم بائیں اس کے چھوٹر موٹر ریجن تھا اس میں رشیہ نے ایک ریفرینڈم کر آیا ریفرینڈم کے بعد انہوں نے سارے علاقے کو اپنے رشیہ کے اندر زم کر لیا اور پھر ڈیکلئر کر دیا کہ اب یہ سارا علاقہ رشیہ ہے اور اس کا دفاع جو ہے وہ اسی طرح کیا جائے گا جس طرح کے رشیہ ٹیلیٹری کا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے یوں لگتا تھا کہ اب رشیہ نے یہ جو پیغام دیا ہے اس کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رشیہ یہ کہتا ہے کہ اگر رشیہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور رشیہ کا کوئی علاقہ ہاتھ سے نکلتا نظر آتا ہے تو رشیہ ٹیکٹیکل نیوکریٹ ویپنز استعمال کرے گا اور اب جب اس نے خیرسان کا علاقہ اور یہ سوستپول وغیرہ جو ریجنر علاقہ ہے ڈانس کا اس کو جب اس نے قبضہ کیا ہے تو اس کو رشیہ میں شامل کر لیا اب اس کی صورتحال بھی وہی ہے کہ اگر یوکرین یوکرینین آرمی یا کوئی بھی فورس اس کو طاقت سے قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو رشیہ شاید ٹیکٹیکل نیوکرین ویپنز استعمال کرے گا رشیہ کا نعرہ جو وہاں پہ سارے ان کے جو فنکشنریز تھے وہ لگاتے تھے وہ کہتے تھے رشیہ اس ہیر فوریور یعنی رشیہ اب یہاں پہ ہمیشہ کے لیے وہ آگیا اس علاقے میں اور ہمیشہ کے لیے لیکن آج یہ نعرہ وہاں پہ مزاق بنا ہوا ہے چند دن پہلے کی بات ہے کہ رشیہ فورسز ٹروپ وغیرہ جو ہیں وہ شہر میں مختلف خیرسان شہر میں جو امام ہیں ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں علاقہ خالی کر دیں کیونکہ ایک طرف تو یوکرین کا کاؤنٹر ایٹیک جو ہے وہ چل پڑا تھا اور نظر آ رہا تھا کہ وہ اب خیرسان پہ بھی حملہ کریں گے لیکن عوام کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا نقصان ہوگا آپ کا نقصان سے بچانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اس کا مطلب یہ تھا کہ غالباً خیرسان کو رشیہ ٹروپ جو ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے اس کا دفاع کریں گے باہر سے یوکرینین بے شک اس کے اوپر حملے کریں بمباری کریں مٹریلی شیلنگ کریں لیکن رشن فورسز اندر اس کو ایک کرے کی طرح دفاع کریں گی لیکن کل یہ صورتحال ہوئی کہ اچانک رشیہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے ٹروپس یہاں سے بڑا کر رہا ہے کیا ہوا ابھی تک تو خیرسان پہ حملہ بھی نہیں آیا تھا خیرسان سے پہلے کچھ دہات وغیرہ شہر سے پہلے کچھ دہات وغیرہ جو تھے وہ یوکرینین نے قبضہ کیا ان کا جو کانٹر افینسف آیا اس نے قبضہ کیا اور اب وہ شہر کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن رشیہ اس معاملے میں غالباً وہ حمد ہار گئے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ وہ ٹھہر نہیں سکیں گے اور اندازہ یوں کیا کہ ایک طرف تو مومنٹم یوکرین فورسز کا دوسری طرف فائر پار امریکی انہوں نے ان کو حملز وغیرہ اور اس طرح کے اتنی فائر پار ان کو مہیا کر دی ہوئی ہے کہ آج اگر ایکوپمنٹ کے نکتہ نگاس ان دیکھیں تو یوکرینین فورسز جو ہیں وہ بہت 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 بہتر ایکوپٹ ہیں ان کے پاس اسلا وغیرہ بہت بہتر اسلا ہے اور ایک طرف اسلا دوسری طرف یہ ہے کہ ایک قوز ایک 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 آپ کے پاس جواز موجود ہے کہ ہمارا علاقہ ہے جو رشن نے قبضہ کیا اور ہم نے اس کو چھڑانا ہے سو ایک جب جب آپ اپنے علاقے کا دفاع کرتے ہیں اور اپنے علاقے کو دشمن کے قبضے سے چھڑانا ہو تو آپ کا جو مقصد ہے وہ بڑا اہم ہو جاتا ہے ایک مقدس مقصد بن جاتا ہے جس کے لیے سپاہی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب یہاں پہ جنگ نہیں ہوئی یوکرینینز نے خیرسون پہ ابھی تک حملہ نہیں کیا تھا کہ رشیہ نے اعلان کیا کہ جی ہم یہاں سے اپنے ٹروپس کو ورڈڑا کر رہے ہیں اب آپ اس شہر کی اہمیت دیکھیں ایک تو یہ کہ رشیہ کے پاس خیرسون ایک واحد وہ علاقہ تھا جو کہ صوبائی دار الحکومت وہاں کا ایک دار الحکومت ہے کیپرل سٹی جو ان کے پاس آیا باقی تو ان کے پاس کوئی بڑا شہر نہیں آیا تو یہ ایک پرائز تھا ان کے پاس کہ ہم نے قبضہ کیا پھر یہ کہ انہوں نے اس کو اپنے ٹریٹری میں شامل کر دیوز ہے دوسری طرف خیرسون جو ہے یہ زراد کے نکتہ نگاہ سے بڑی زبردست زمین اور بڑا زبردست علاقہ ہے خوراک بہت ساری یہاں سے پیدا ہو کے تو یہ یوکرین کو ملتی تھی جو یوکرین ایکسپورٹ کرتا تھا یہاں پہ تربوز خربوزہ اور گندم بغیرہ یہ جو فصلیں عموما ہمارے میدانی علاقوں میں ہوتی ہیں وہ بے پناہ تھی بہت ذرخیص جگہ نتیجہ یہ کہ جب یہ سارا کچھ میسر نہیں تھا یوکرین کو تو ان کی ایکسپورٹ وغیرہ میں یہ چیزیں کم ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی ایکانومی پہ اس کا کافی منفی اثر پڑھ رہا تھا یہ شہر رشیہ کے پاس چلے جانے کے بعد لازمان ایک ضرورت تھی یوکرین کی کہ وہ شہر کو واپس نہیں تاکہ ان کی ایکانومی وغیرہ پہ اس کو اس کا اثر آئے لیکن رشیہ کا بار بار یہ کہنا کہ اب یہ رشیہ رشن ٹیورٹی بن چکی ہے رشیہ کا علاقہ بن چکا ہے اس سے لگتا یہی تھا کہ رشیہ جو ہے وہ اس کو بہت ہی زبردست طریقے سے دفاع کرے گا اب جب لڑے بغیر رشنز یہاں سے نکل گئے انہوں نے وڈرال کا اعلان کر دیا کہا کہ وڈرال کرنے تیس ہزار یہاں پہ ان کے فوجی تھے تو آپ ذرا سوچئے کہ جیو پلٹیکل سیناریو میں رشیہ کی کیا عزت رہ گئی جنگ لڑے بغیر بھاگ جانا اس کے ساتھ جو جو لوگ وہاں پہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ ڈینی پر ریور ہے دریاء ہے جس کے کنارے پہ جس کے ساتھ یہ خرسون کا علاقہ ہے اور رشن جب بھاگے ہیں تو یہ علاقہ جب انہوں نے خالی کیا یہ دریاء پار کر کے ادھر گئے ہیں جو یکنینین سورسز ترہ دے رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ رشن فوجی دریاء پار کرتے ہوئے کئی دریاء میں ڈوبے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ بھی خبر رویلی ہے کہ رشن خوف سے اتنا ابتری کے حالت میں بھاگے ہیں کہ ان کے فوجیوں نے اپنے ٹینک اپنی بکتر بند کاریاں اور اتھیار اپنے جو پرسنل اٹھائے ہوتے ہیں وہ بھی پھینکے ہیں کیونکہ وہ بوجھ لگ رہا تھا کہ اس کو اٹھا کے لے کے جائے کیسے جائیں گے دریاء پار کیسے کرائیں گے نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایکپمنٹ بہت سارا جو رشن لے کے آئے ہوا تھا وہ آج یکرینین کے ہاتھ چلا گیا یکرین کی فوج نے پکڑ دیا ان کے پاس چلا گیا رشیہ میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ چھوڑنا ہی تھا اپنا اسلح وہاں پہ تو اس کو بارود بغیرہ لگا کے تباہ کر دیتے تاکہ آپ کے دشمن کے پاس صحیح عالت میں نہ جاتا آج وہی توپیں وہی ٹینک وہ ہر چیز وہ یکرینین جو وہ واپس رشن کے اوپے فائر کریں گے دوسری طرف جو ان کے پاس راکٹ سسٹم ہیں حمرز وغیرہ ان جو دیئے ہیں امریکہ نے وہ بڑے افیکٹیو ہیں اب رشن ڈیفنس منسٹری نے کہا ہے کہ جو دریا پار کرنے کا جو کروسنگ سائٹ ہے جہاں سے یہ کروس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہیں یہ کروس کر کے گئے ہیں وہاں پہ بڑی انٹنس شیلنگ کی ہے اور بڑی انٹنس راکٹ فائر کیا ہے یوکرینینز نے اگر کیا ہے تو لازمان یہ علاقہ انسیف ہوگا اور یہاں پہ کیلٹیز وغیرہ بھی ہوئی ہوگی کیلٹیز کے بارے میں رشیہ نے کوئی خاص بات نہیں بتائی اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو پاپولیشن تھی وہاں پہ جو آبادی تھی انہوں نے فوری طور پہ یوکرینین نارمی کو ویلکم کیا کیونکہ وہی کے لوگ تھے خوشیاں بنائیں جھنڈے یوکرین کے فوری طور پہ انہوں نے لہرانے شروع کر دیئے اور وہ اب تیاری یہ کرنے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ رشیہ کہیں واپس حملہ کرے یہ شک و شبہ موجود ہے دو قسم کے شکوک لوگ ظاہر کرنے ہیں وہاں پہ ایک تو یہ کہ رشیہ جو یہاں سے نکلنے ہیں نکلنے سے پہلے کوئی وہاں پہ ٹرائپ نہ لگا گئے ہوں بوبی ٹرائپس یا کہیں پہ کوئی ایکسپروز سے ضرورہ لگا گئے ہوں جس سے نقصان ہو ابھی تک اس کی کو خبر نہیں دوسرا یہ ہے کہ رشیہ جو ہے وہ دریا کے پار جا کے ری گروپ کریں اور پھر دوبارہ حملہ نہ کریں میرا نہیں خیال کہ رشیہ ابھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ فوری طور پہ وہ ری گروپ کر کے تو حملہ کر سکے آپ امیجن کریں کہ یہ اتنی بڑی زلت اٹھانی پڑی ہے رشیہ کو بہانہ انہوں نے یہ لگایا کہ یہاں پہ دریا کے پار سپرائز پہنچانا بڑا مشکل تھا ایک ملک جو اپنے آپ کو سپر پار کے قریب رکھتا ہو جو سمجھتا ہو کہ وہ تقریباً نیک لحاظ سے ایک سپر پاور ہے اس کا یہ حال ہو کہ وہ ابتری کے عالم میں علاقہ چھوڑ کے بھاگے اور پھر سپلائی لائن اس کے کنٹرول میں نہ ہو یہ بتائے کہ جی ہم سپلائیز نہیں کر سکتے تھے میں بڑا حیران ہوں کہ جب کاؤنٹر اٹیک ان کا یوکرینینز کا آ رہا تھا اور وہ اس خیرسان کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے تھے تو رشیہ نے اپنی ائر فورس کیوں نہیں یوز کی کیوں نہیں انہوں نے اپنے میزائل فورسز یوز کی یہ تو جو جو ان کے ٹینکس یا جو کچھ بھی افنسیف فورسز آگے بڑھ رہی تھیں ان کو رستے میں ٹسٹوائی کرتے لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ دل ہار گئے اور کوئی ایسا کوئی افنسیف کام نہیں کیا جس سے کہ یوکرینینز کے لاؤسز ہوتے اور ان کے اٹیک فیضل اٹھ ہو جاتے اس کے مقابلے میں اپنی سپلائز کا بہانہ کر کے وہاں سے بھاگنے کا رستہ ڈھونڈا یہ تباہی مچی اب اس میں لازمان اس وقت مرال اور حوصلہ بہت بلندہ یوکرینین فورسز کا جو رشیہ کے پاس تھوڑا اور جو علاقے ہیں ڈانس کا علاقہ جو باقی کا موجود ہے وہ بھی لگتا ہی ہے کہ یوکرینین آگے اپنا افنسیف جاری رکھیں گے اور کچھ دنوں میں وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس علاقے کو بھی رشیہ سے آزاد کرایا جائے اگر وہ رشیہ کو اٹھا کے اپنے علاقے سے باہر پھینکتے ہیں اور یہ سارا علاقہ واپس ان کے پاس چلے جاتا ہے تو پھر یوکرین نیٹو کا بھی حصہ بنے گا اور رشیہ آئندہ سالوں کئی سالوں تک کے لیے آرام سے بیٹھ جائے گا کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا یہ صرف یوکرین کے معاملے میں نہیں رشیہ کا جو روب اور دب دبا تھا سٹینٹریلیشن سٹیٹس باقی کی تاجکستان رسکستان ترکمانستان قوائٹ پوسیبل کہ یہ ریاستیں بھی پر پرزے نکالیں وہ ان کو سمجھ لگ جائے کہ یہ رشیہ جو ہے اس کے سامنے اگر آپ مضبوطی سے کھڑے ہوں اور مغربی دنیا آپ کی مدد کرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رشیہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے یوکرینینز نے ایک مثال قائم کر کے رکھ دی ہے ان کا صدر جس کو رشیہ ہٹانا چاہتا تھا جس کو کہتا تھا کہ یہ نازی ہے یہ ہے وہ ہے آج وہ چیمپئن نظر آ رہا ہے وہ ہیرو نظر آ رہا ہے اور رشیہ جو ہیں وہ بیڑ بکری کی طرح بھاگ رہے ہیں کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک پیوٹن کی طرف سے نہیں آئی پیوٹن غالباً مو چھپاتا پھر رہا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پیوٹن نے انڈلیشیا میں جی ٹوینٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی کانفرنس ہو رہی ہے اب اس نے آہ جو جو وہاں سے اعلان ہوا ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ آہ جی ٹوینٹی کی میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کرے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ اگر وہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کرے گا تو کیا وہ آہ وہ ٹیلی فونک یا یہ آن لائن آہ ورچول میٹنگ کرے گا یا نہیں کہ وہ بھی لگتا ہی ہے کہ وہ بھی نہیں کرے گا نتیجہ یہ کہ آج یوں لگ رہا ہے کہ جیسے رشیہ کو اٹھا کے بلکل اس کی عقاد دکھا دی گئی ہے اور یکرین نے ثابت کر دیا ہے کہ مغربی دنیا کی مدد سے وہ آئندہ رشیہ کو کبھی بھی اپنی ٹیلیٹری پہ قبضہ نہیں کرنے دے گا برے دہنے رشیہ کے لیے اس کی ساری تھاٹ پارٹ اور اس کے جو اکڑ تھی وہ لگتا یہ ہے کہ اسی خیرسان کے علاقے میں دفن ہو کے رہ گئی ہے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندابات پاکستان پایندابات